اسلام علیکم میرے پیارے دوستو میں ہوں فاروق بزدار بہت خوشی کی خبر ہے آپ کو معلوم ہے جب ایمازون نے پاکستان کو سیلر لسٹ میں ایڈ کیا تو میں نے ایک پورا کورس بنایا ایمازون جنورسٹی کے لنکس کا کیونکہ اب اگر آپ سیلر جنورسٹی میں ایڈڈ ہے پاکستان تو آپ کے لئے بھی وہی اصول اپلائی ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے لئے ہوتے ہیں آپ کو کسی کے منت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یوکے میں کسی کو پیسے دینے کی یوکے میں بینک اکاؤن کھولنے کی یوکے میں ٹیکس دینے کی کمپنی ریجسٹر کرنے کی کسی کی بھی اب آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ پاکستان میں بیٹھ کر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں بیٹھ کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ایک پورا ایک گھنٹے کا کورس ہے ایمازون کی ساری افیشل لنکس کا ٹھیک ہے نا افیشل کانونی ٹھیک ہے نا تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اس کے سات میں نے کیا کیا میں نے پاکستان کی کامرس اور انڈسٹریز کی جو منسٹری ہے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز ایمازون سے بات کریں تاکہ پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے کورسز ہوں اردو زبان میں اس میں ایمازون کا بھی فیدہ ہوگا کوئی غیر قانونی طور پر گائیڈ نہیں کر سکے گا ہمارے نوجوانوں کو دوسرا یہ ہوگا کہ ہمارے نوجوان جو پیسہ جس پیسے سے یعنی اسی ہزار روپے نوے ہزار روپے جو ان بچاروں نے جس سے کوئی پرادکٹ بیچنا ہے اس سے کیا کریں وہ لوگ اپنا کوئی کاروبار شروع کریں تاکہ ان کے وہ پیسے ضائع نہ ہوں دوسری بات یہ ہے دوستو کہ اگر کوئی فراڈ ہونا کوئی غلط بات ہو وہ اگر ایک شخص کر رہا ہوں تو اتنا نہیں پھیلتا لیکن جب اس کے لیے ادارے بن جائیں ٹرکس لوگ بتانے بن لگ جائیں ٹپس بتانے لگ جائیں غلط باتیں بتانے لگ جائیں اور وہ ادارے بتانے لگ جائیں تو بہت ملک میں نا ملک کا غلط image جاتا ہے ٹھیک ہے اب دو تین تو ہمارے ہمیں معلوم ہے کہ well known ایسی companies ہیں جو amazon courses کرواتے ہیں لیکن بھائی گلی گلی میں اس طرح کے amazon کے mentors بنے ہوئے ہیں جس کو بالکل e-commerce کا پتہ بھی نہ ہو کہ online چیزیں sell کیسے ہوتی ہیں اب یہ کام سارا ہوتا کیسے ہے وہ بھی اس topic کے اوپر courses کروا رہے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب کوئی شخص بولتا ہے تو آپ اس کا background ضرور چیک کیا کریں اب جس طرح پاکستان میں online چیزیں خریدنا اور بیچنا سب سے پہلے telecom companies نے شروع کیا تھا دوزار گیارہ میں اور میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ یو فون کا جو ای کیر پورٹل ہے اس کو دو سال میں دیکھتا رہا ہم نے وہاں پہ products ایڈ کیے کس طریقے سے آپ packages خرید سکتے ہیں آپ اپنے profile کو کیسے manage کر سکتے ہیں یہ دوستو دوزار گیارہ میں میرے پاس تھا اور پھر میں specialist تھا جب تیلینار میں تو ہم online selling کرتے تھے online چیزیں جتنے بھی لوگ تھے cross selling up selling acquisition اس طرح کے آپ کو جتنے بھی messages campaigns آتے تھے ان کے پیچھے میں بیٹھا ہوتا تھا میں اس ٹیم کا ایک ممبر تھا پھر زونگ میں میں نے یہی کام کیا تو پاکستان قوم کی میں سائکی کو سمجھتا ہوں جب online sale purchase کی بات ہوتی ہے پھر میں نے جو ایزی پیسہ کے ساتھ کام کیا ہم نے جو بلیک فرائیڈے لانچ ہوتا ہے اس کے campaigns کی دراز کے ساتھ تو ایک بہت ایک واسٹ history ہے جس میں میں نے million dollar کی جو اینا campaigns کو manage کیا ہوا ہے تو اس کے بعد جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ online selling اور purchase کے لیے اس بات کے آپ محتاج مت ہوں کہ جناب ہم نے جو اینا کوئی software سیکھنا ہے نہیں 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 اصل چیز ہے customer کو سمجھنا اصل چیز ہے product search کو سمجھنا اصل چیز ہے صحیح message کو لکھنا صحیح بات کو لکھنا جب آپ product کا description لکھ رہے ہوں گے نا amazon کی اوپر وہ آپ کیسے لکھتے ہیں optimize کیسے کرتے ہیں campaigns کی دوستو ایک پوری دنیا ہے campaigns کی ایک پوری دنیا ہے جب میں tellar میں تھا تو ہم تقریباً 300 campaigns کرتے تھے اور میرا target جو تھا کہ 500 million revenue میں ہم increase کریں صرف campaigns کی وجہ سے جو شخص 10 روپے کی چیز لیتا ہے اس کو 20 روپے پہ لیا ہے جو 20 کی لیتا ہے اس کو 30 روپے پہ لیا ہے جو internet استعمال نہیں کرتا اس سے call کرو جو call نہیں کرتا اس سے internet کرو باقاعدہ teams اس پہ بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ایک skill ہے جس کو میں ہمیشہ advocate کرتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنی writing اچھی کریں اپنی انگلیش اچھی کریں اپنے سیل کرنے کی چیز کو بہتر کریں اپنا procurement بہتر کریں دیکھو جو اچھا business man ہوتا ہے نا وہ گاہ سے نہیں کماتا وہ market سے کماتا ہے میں یہ بات آپ کو پھر سے کہتا ہوں جو اچھا business man ہوتا ہے یہ میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہے تو وہ گاہ سے نہیں کماتا ایک normal ایک بے وکوف سا انسان ہوتا ہے نا وہ جب کاروبار کھولتا ہے وہ کہتا ہے یار دس روپے کی چیز ہے نا بیس روپے کی کر دو وہ اگر مشہور ہو جائے کہ یہ بندہ لوٹتا ہے اس کی چیزیں مہنگی اس کے پاس کون جاتا ہے اصل جو کھتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ اپنی purchase کو strong کرتا ہے وہ چینہ سے چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ چیز میں دو روپے کی مل رہی ہے نا تو ایک روپے کی کہاں سے مل سکتی ہے آپ اگر کسی کو follow کرنا ہو نا تو یوٹوپیا ڈیلز کے CEO ہیں آپ ان کو follow کر ر جبران صاحب جبران صاحب کو آپ سنیں وہ ہمیشہ اس چیز پر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنا خرچہ کم کر سکتے ہیں سپلائی چین کی جو سپلائی چین ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز بنایا اور اس کو آپ نے اپنے گاہ کو بھیج دیا یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے میں الفاظ کے لیے نا میں الفاظ میں نہیں کرتا لوگوں کو لگتا ہے جو لوگ مجھے سنتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ الفاظ میں پڑھا ہے اصل کام practical ہے الفاظ میں اس کو کہتے ہیں جی backward integration ٹھیک ہے نا ایک vertical integration ہوتی ہے ایک horizontal integration ہوتی ہے آپ میں سے جو لوگ ایم بی اے کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے سپلائی چین کو مینج کیا جاتا ہے تو آپ نے سپلائی چین کی اپنی جو آپ کی جو سکل ہے جو مہارت ہے اس کو بہتر کرنا ہے ریسرچ کو بہتر کرنا ہے اور ٹرینڈز میں ٹاپ ٹرینڈز پہ رہنا اب جب ایمازون پہ آپ سل کر رہے ہوں گے تو یہ نہیں ہے کہ آپ گلی میں کسی کو سل کریں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں کسی کو سل کریں انٹرنیشنل مارکیٹ ہے آپ اندازہ لگیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چینہ سے چیز منگوائیں گے چینہ سے کون سی چیز منگواؤ گے وہی چیز چینہ کا مینیفیکچرر بھی بیچ سکتا ہے نا جس بندے سے آپ کو چیز خریدتے ہیں پرکزمپل دس روپے کی اور آپ کہتے ہیں کہ اس کو سیدھا جو نا امریکہ بیچ دو میں امازون پہ اس کو بیچتا ہوں امازون کے سٹور میں ایف بی اے میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب کیا وہ شخص خود نہیں بیچ سکتا وہ آپ سے بھی تو پرافٹ لے رہے نا جب وہی چیز کو چڑھائے گا تو کہاں پہ آپ سٹینڈ کریں گے یعنی اگر آٹھ روپے میں آٹھ ڈالر میں آپ کو ایک پرائیٹ بیچ رہا ہے وہ بھی تو آٹھ ڈالر میں پرائیٹ بیچ رہا ہے میرے پاس کافی سارے ایسے کیسز آتے ہیں لوگ کہتے ہیں سر ہم چینہ سے ایک منیفیکچرر سے ایک سپورٹ کرتے تھے اور ہم پرائیٹ کو بیچتے تھے اب اس منیفیکچرر نے خود سیل کرنا شروع کر دیا ہے کم پرائیس میں اور ایف بی اے میں آپ سٹور میں اپنی چیزیں منگواتے ہیں وہاں پہ آپ کا پ ہس جاتا ہے اس کے اتنے چارجز ہیں اس پر آپ پورا میرا ایک گھنٹے کا کورس دیکھ لیجئے گا تو آپ کو بات سمجھ آئے گی خیر جو خوشی کا خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے فری کورسز لانچ کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی منسٹری آف کامر سے کہ آپ یہ کام کریں انہوں نے کہا کہ ایمازون یونسٹی کے لنکس کو شیئر کریں کورسز کو شیئر کریں آپ نے آپ کے ساتھ کورسز شیئر کیے ہیں تو ان کو آپ دیکھ ہوں اس سے نکلنا ہے اس سے نکلنا ہے آپ بالکل بھی پیچھے نہیں دیں آپ اپنی سکلز کو بہتر کریں سکلز کو بہتر کر کے آپ کسی بھی ٹائم ایمازون میں انٹر ہو سکتے ہیں آپ کے سامنے جبران نیاز صاحب پاکستانی ہیں جو کہ امریکہ میں ان کی کمپنی ہے یوٹوپیا ڈیلز کے نام سے وہ ایک سکسیسفل کیس ٹیڈی ہے اس بندے نے دوزار گہرہ میں شروع کیا ہے دوزار گہرہ میں شروع کیا ہے اب انہوں نے اپنا برینڈ آہ شروع کیا ہے آج یوٹوپیا ان� نام سے کراچی میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے تو آپ کے لیے وہ ایک مثال ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ان کا جو مین چیز ہے ان کے کارپٹس بکھتے ہیں ان کے ٹاولز بکھتے ہیں کیا یہ چیزیں پہلے نہیں بک رہی تھی امازون پہ صدیوں صدیوں میں بک رہی تھی لیکن وہ بندہ کوالٹی لیا ہے وہ بندہ سٹینڈر بنا کے لیا ہے تو وہ بندہ چل گئے اب کارپٹس تو امازون پہ جب سے امازون بنا ہے بیس تیس سال پہلے تب سے بک رہے ہیں ٹھیک نا لیکن ڈیٹو بار چیز بدل سکتی ہے یہ آپ نے ذہن میں نہیں رکھنا کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں آپ کی عمر سبت چالیس سال ہے پچاس سال ہے آپ پیچھے نہیں رہے ہیں آپ کی جو سکل ہے اپنے سکل کو یوز کریں یہاں پہ ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویٹ کریں حکومت کے لیے صبر کریں اپنے سکل پہ کام کریں اور آپ جو کام کر رہے ہیں زندگی میں وہ برا نہیں ہے آپ آف لین کوئی چیز مثال کے طور پر ہینگرز بناتے ہیں اب اس میں اپنا سکل اچھا کریں تھوڑا سا سرچ کریں کہ کس ریزائن سے چیزیں پیکنگ ہوتی ہیں میں نے پیکجنگ کے اوپر بڑی ویڈیوز بنائی ہوئے اپنے چینل کے اوپر دیکھ لیجئے ایمازون پلیلسٹ کو ایمازون کے اوپر ایک پورا پلیلسٹ ہے کہ آپ پیکنگ کس طریقے سے کرتے ہیں کس طریقے سے سبزی کی فروٹ کی پیکنگ ہوتی ہے پیکنگ بہت امپورٹ ہے ہم جس طریقے کپڑے بہنتے ہیں یہ وہاں ہی پیکنگ ہے تو ہم پہنے پیکنگ کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ مزید میں آپ کو اپ ڈیٹ شیئر کروں گا جو ہی گورنمنٹ کے کورسز ویڈی بلوں گے یہ آپ کے لئے خوش خبری تھی اور اپنے سکلز کو بہتر کریں اس دوڑ میں ویٹ کریں حکومت کے لئے اور ان لوگوں کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اوٹ ڈیٹڈ ہیں اس پہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اللہ حافظ